اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے یہ لینے کہ let's suppose ہمارے پاس a جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس first term ہے اور آج جو ہے وہ ہے رشو جو میٹھر پروگریکشن کی ٹھیک ہے جو کہ ہم جانتے ہیں اچھا جی تو ہم سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاتا ہے کہ جو میٹھر پروگریکشن میں جب ہم سم معلوم کرتے ہیں تو اس کا فرمولر جو ہے وہ sn is equal to a1 into 1 minus r کی پاور n divided by 1 minus r اس کی equal ہے اچھا جی تو اس میں ہم values put کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس s10 given ہے تو ہم s10 for n is equal to 10 s10 is equal to اس کی equal ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے equation number 1 کا نام دے دیا ہے and ہمارے پاس s5 given ہے question میں تو ہم ادھر for n is equal to 5 معلوم کر لیں گے جو کہ s5 is equal to a1 1 minus r کی پاور 5 4 1 minus r ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس questions given تھے تو اس لئے ہم نے s10 اور s5 کی سم نکالا ہے so equation no.1 اور equation no.2 ہم نےしょ کو نام دے دی ہیں پھر ہم according to the given condition جو کہ ہمارے پاس question moje condition given ہے وہ جی یہ ہے اس کو ہم نے equation no.3 کا نام دے دی ہیں اب ہم جو ہے یہ equation no.1 کو پوٹ کرتے ہیں اس equation میں جو کہ equation no.3 ہے تو جب ہم پوٹ کرتے ہیں پوٹنگ values of equation 1 and 2 in equation no.3ichi ہم iki پوٹ کرتے ہیں تو یہ equation number 1 کی valu آگئی for n is equal to 10 s10 کی value آگئی اور یہ iso ہے s5 کی value اگئی equation number 2 کی ٹھیک ہے جی 1-R 1-R both side پہ ہیں تو ہم نے ادھر ان کو cancel کر دیا اور یہ جو A1 ہے یہ A1 ہے ان کو ہم نے cancel کر دی جی both side پہ تو ہمارے پاس جو remaining ہے وہ یہ ہمارے پاس رہ گیا ہے 1-R کی power 10 is equal to 244 into 1-R کی power 5 ہم نے اس کو اندر multiply کر دیا پھر ان دنوں کو ادھر shift کر دیا تو ہمارے پاس آگے 1-R کی power 10 minus 244 plus 244 R کی power 5 is equal to 0 ٹھیک ہو کے جی تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ان کو جب minus 1 اس میں سیکھیا تو minus 243 آگیا اور یہ ہمارے پاس باقی remaining اسی طرح آگے minus common لے لیا تو ہمارے پاس یہ رہ گئے جی ابھی دیکھیں ہم اس کو by factorization کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا R10-R کی power 5 اس طرح ہمیں نمبر چاہیے جس کو ہم plus کریں تو 244 آئے minus 244 لیکن multiply کریں تو اس سے 243 آئے تو وہ ہمارے پاس 243 multiplied with 1 becomes 243 اور جب ہم ان دونوں کو plus کرتے ہیں تو اس سے آتا ہے 244 تو ہم نے ان دونوں کو لکھ لیا 1 اور 243 جب ہم ان میں سے R کی power 5 ہم اس میں سے common لیتے ہیں تو یہاں پر R کی power 5 minus 1 رہ جائے گا اور یہاں پر ہم minus 243 common لیتے ہیں تو R کی power 5 minus 1 یہاں سے remaining رہ جائے گا ان دونوں میں سے ہم نے یہ common لے لیا یہ تو پیچھے ہمارے پاس R کی power 5 minus 243 رہ گیا اچھا جی اب ہمارے پاس یہ دونوں جو ہے 0 کی equal ہیں تو ہم نے اس کو بھی 0 کی equal لے لیا اور اس کو بھی 0 کے equal لے لیا اب یہ ہمارے پاس ہم جانتے ہیں کہ minus 243 جب اس سیٹ پہ equation equal to right سیٹ پہ آئے گا تو ہمارے پاس یہ plus ہو جائے گا اور اسی طرح یہ minus 1 بھی ادھر آئے گا تو plus ہو جائے گا اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو 243 ہے وہ 3 کی power 5 جب ہم لیتے ہیں تو اس کی equal ہوتا ہے اب ہمارے پاس چونکہ power same ہے تو ہم basis کو equal لے سکتے ہیں تو ہم نے equal لے لیا R is equal to 3 اور جو ہمارے پاس right hand side ہے اس میں ہمارے پاس R is equal to 1 آ گیا کہ ہم جو R کو 1 کبھی بھی نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم R کو 1 لیں گے تو 1 minus 1 نیچے 0 آ جائے گا which is undefined تو یہ undefined کی طرف کر جاتا ہے تو R ہمارے پاس جو ratio ہوگا common ratio وہ کبھی بھی 1 کی equal نہیں ہوگا تو اس لئے ہم نے جو یہ ہے اس کو ہم نے reject کر دیا یہ possible ہی نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کو reject کر دیا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ لے لیا ٹھیک ہے جی اچھا بیٹا اب ہی آتے ہیں ہمارے پاس یہ next question ہے question number 8 so question number 8 میں ہمارے پاس کہتے ہیں the sum of 3 geometric progression is 38 ہمارے پاس 3 numbers ہیں جو کہ geometric progression میں ہیں ان کا sum جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 38 اور جو کہہ رہے ہیں ان کا product their product is 1728 ان کا جو product ہے وہ ہے 1728 ٹھیک ہے بیٹے تو کہہ رہے ہیں کہ find them کیا کرو آپ ان numbers کو معلوم کرو ان 3 numbers کو جو کہ geometric progression میں ہیں آپ ان کو معلوم کرو گے ٹھیک ہے بیٹا so دیکھیں ہمارے پاس ہم جاتے ہیں let a first term ہے ہمارے پاس جو first number ہے اور second term جو ہوتی ہے geometric progression کی second term اس کو ہم AR لیکھتے ہیں اور third term کو ہم AR square ان 3وں کو ہم نے number لے جائے suppose کر لیا کہ ہمارے پاس یہ جو number ہیں وہ AR اور AR square جو ہیں ہمارے پاس 3 numbers ہیں geometric progression کے ٹھیک ہے بیٹے اچھا اب according to the given condition ہمارے پاس given condition میں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم ان 3 number کو plus کرتے ہیں تو ہمارے پاس کانسر آتا ہے 38 ٹھیک ہے تو ہم نے ان میں سے A کو common لے لیا ہمارے پاس پیچھے 1 plus R plus R square is equal to 38 یہ ہمارے پاس اس کو equation number 1 ہم نے دے دیا اب ہمارے پاس second condition کیا ہے کہ ان کی product جو ہے وہ اس کی equal ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 3 numbers ہیں ان کو ہم نے multiply کیا تو وہ equal ہیں 1728 تو جب ہم ان کو multiply کرتے ہیں اس سے آتا ہے A cube R cube is equal to 12 کا cube تو ہم اس کو ہم جان دے ہیں جب powers same ہو تو ہم base کو same دے سکتے تو ہم نے A R is equal to 12 same لے لیا اس کو ہم نے equation number 2 کا نام دے دیا اب ہم کیا کرتے ہیں now 1 divided by 2 ہم equation number 1 کو 2 پر divide کرتے ہیں تو equation number 1 یہ ہو گئی یہ equation number 2 ہو گئی جب divide گیا تو A A کو cancel کر دیا پیچھے ہمارے پاس یہ رہ گیا اب ہم cross multiply کریں گے R اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا 12 either multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب دیکھیں جب ہم نے 12 multiply کرے تو ہمارے پاس یہ آ گیا اور right hand side میں ہمارے پاس 38R آ گیا ہم 38R کو اس ساتھ پہ لیں گے تو ہمارے پاس یہ minus 38R اور باقی اسی طرح آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم ان دونوں کو minus کیا تو ہمارے پاس آ جائے گا 12R square minus 26R plus 12 ٹھیک ہے جی اچھا تو پھر ہم نے through factorization ہمارے پاس آ جائے گا 12R square minus 80R minus 8R common رہ گیا اور ادھر سے minus 4 ہم نے common لے لیا تو 2R اس میں سے رہ جائے گا اور minus 3 اس میں سے رہ جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ 2R minus 3 ہم نے common لے لے گا ہمارے پاس 6R minus 4 رہ گئے جی ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے 0 کی کو لے لیا اب according to document condition ہمارے پاس 6R minus 4 یہ 0 کی equal ہے اور 2R minus 3 یہ بھی 0 کی equal ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کو 0 کی equal لے لیا اور اس کو بھی 0 کے equal لے لیا اب minus 4 right hand shift ہو جائے گا تو یہ plus ہو جائے گا اور R is equal to 4 divided by 6 ادھر 6 multiply ہو اور جب right hand equation کی right hand set پہ آئے گا تو یہ divide ہو جائے گا so R is equal to 2 by 3 ہو گیا اور اس set پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا آتا ہے جب R is set پہ آئے گا جو plus ہو جائے گا 2R is equal to 3 ہو جائے گا اور R is equal to 3 by 2 2 ادھر divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس 2R کی values آ گئیں ایک ہے R 2 by 3 ایک ہے R 3 by 2 ٹھیک ہے جی so ہم پہلے اس R کو use کرتے ہیں اس کو equation number 2 میں put کرتے ہیں اور اس کو equation number 1 میں put کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس A R اور R square کی value آ جائے گی اور اس سے بھی R R square اور A کی values آ جائیں گی تو جب ہم نے اس کو 2 میں put کیا تو ہمارے پاس 2 کس کی equal ہے وہ A R is equal to 12 ہم نے R کی value معلوم کر دی جو 2 by 3 ہے تو ہم نے putting کی اس کی equal آ گیا تو A 3 جب اس set کا multiply ہو جائے گا اور 2 ادھر divide ہو جائے گا جب A 2 A is equal to 36 ہو جائے گا جب 3 multiply ہو جائے گا تو 2 2 پہ divide کریں تو A is equal to 18 تو ہم نے first term معلوم کے لئے جو A 18 equal ہے اب ہم second term معلوم کرنا ہے AR so AR کے اندر values put کرتے ہیں so AR is equal to A value 18 R 2 by 3 ہے تو جب ہم نے solve کیا تو AR is equal to 12 یہ ہمارے پاس second term ہے ٹھیک جی اور third term کے لئے AR square is equal to A k equal put ki R k square لے لیا جب ہمارے پاس A is equal AR square 8 کے equal آ گیا تو یہ ہمارے پاس 13 terms ہیں A 18 AR 12 AR square 8 یہ 3 terms ہیں جو کہ ہمارے پاس یہ دونوں conditions satisfy کریں اگر ہم ان کو plus کریں تو 38 آئے گا اور ان کو multiply کریں تو 17 to 8 equal ہوگا اب ہم second R ki value آئی thi is use کرتے ہیں تو اس کو put کیا equation number 1 کے then 38 4 is equal to 152 so 152 will be divided by 19 so हम paas A is equal to 8 آگیا ٹھیک جی اب ہم اس 8 کو use کرتے ہیں AR now hence so A ہم paas 8 آگیا so AR ہم paas 8 into 3 by 2 آگ so AR is equal to 4 multiplied by 3 ٹھیک so which is equal to AR 12 हम second term 12 آگئی और third term के Lier हम AR square का formula use करें जो के A की value हम ने 8 डाल दी R की value हम दूनों में सी कोई 1 जो हम ले या तो हम पास 1st हम 8 12 18 ले ले अगर हम 1st 18 2nd 12 3rd 8 ले 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 तो यह हमारे पास question हो गया तो यह 3 numbers है ठीक हम ने मालूम कर लिए